رہبرے کھیل، رہبرے زرات، رہبرے جنگلات اور نوائی سی کے لیے ایک بہت بری خبر جو دو روز قبل سرکار کی جانب سے آرڈر نکالا گیا آرڈر میں صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ پچاس فیصد تنخواہ کا تو اضافہ کیا جائے گا لیکن اس وقت تک جب تک سرکار یا ایس ایس آر بی کو جو پوسٹ یہ ریفر کر دی گئی ہیں وہ ری ایڈویٹیزمنٹ ان کی نہیں ہو جاتی ہے اس سے تمام یہ جو شعبہ جات میں کام کر رہے ملازمین ہیں یہ کافی ناراض ہیں گمہ غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے سری نگر میں احتجاج ہو رہا ہے جمہو میں بھی احتجاج کیا جائے گا بہرحال اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یوٹی کے سپوکس پرسن پرویز ملک آفریدی صاحب جن کے ساتھ ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا وجوہات ایسی رہی ہیں اور کیا محسوس کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے جو یہ آرڈر نکالا گیا ہے آفرید صاحب آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے جاننا یہ چاہیں گے کہ ایک ایسا وقت جب آپ کی جانب سے توقعات یہ تھی کہ گورنمنٹ آپ کو پرمنٹ کرے گی تنخواہیں آپ کی بڑھائی جائیں گی ایسے میں سرکار کی جانب سے جو کمیٹی نے ریکمنٹ کیا ہے ایک آرڈر سامنے آیا ہے کہ آپ کو یہ پوسٹ جو ہے یہ چھوڑنی پڑیں گی ری ایڈویٹیزمنٹ ہوں گی اور اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے اگرچہ آپ کو اس میں کچھ سہولیات دی جا رہی ہیں ایج کی ریلیکزیشن دی جا رہی ہے لیکن کس طریقے سے آپ اس سارے معاملے کو جو سرکار کی جانب سے آرڈر نکلا ہے اس کو دیکھتے ہیں دیکھئے یہ یہ ہے وہ جو ہمارا نیا کشمیر جس کا جو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے یہ پچھلے چار سال سے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ہم نیا کشمیر بنائیں گے پچھلے ساڑھے تین سال سے ہم سروس دے رہے ہیں اور جو کیبرنٹ نے ڈیسیجن دیا تھا ہم کوئی ایسی کوئی منسٹر کے ثرو نہیں آئے ہیں جو اسے پہلے منسٹر آرڈر کیا کرتے تھے ہم برزرطہ ایک بورڈ کے ثرو آئے ہیں اور ڈسٹرک میں زون وائز پوسٹے تھیں اس کے بعد ہمیں سکول الارٹ ہوئے ہیں اور سکول میں ہم نے کام کیا ہے ہماری پالیسی میں یہ تھا کہ آپ کا پیرڈ سات سال کا ہے اور سات سال کے بعد آپ کو کنفرم کیا جائے گا یہ اس میں منسٹر تھا جو ہماری پالیسی بنی تھی اور اس کے بعد ہم نے اپروچ کیا جو پہلے لیفٹرین گورنر آئے تھے ان کے پاس اپروچ کیا پھر سیکنڈ جو لیفٹرین گورنر صاحب آئے تھے ان تک اپروچ کیا پھر جو اس وقت ہمارے لیفٹرین گورنر صاحب ہیں ان تک اپروچ کیا سینٹر کی جتنی بھی منسٹری ہے ان تک اپروچ کیا اور کوئی بھی ہم نے پولٹیکل لیڈر یا کوئی بھی جو ایڈمیسرشن لیول پر جو لوگ ہیں ان سے ہم ملے اور انہوں نے کہا انہوں نے اس وقت ہمیں آشویسن دلایا کہ بالکل آپ کا کام ہو رہا ہے اور آپ کے فیور میں ہے یہ بالکل آپ کے ساتھ جاتی ہے کہ سات سال کا پیرٹ ہے اور چار ہزار یا تین ہزار آپ کی سیلری ہے یہ بالکل آپ کے ساتھ غلط ہے ہم اس میں ٹائم پیرٹ بھی کم کریں گے اور آپ کی سیلری بھی بڑھائیں گے ہمیں یہی امید تھی اور کافی بار ہم ملے ہیں یہ ال جی صاحب سے بھی ملے ہیں اور جو کمیشنر سیکٹری ہیں ان سے ملے ہیں جو ہمارے ڈی جی سپورٹس ہیں اور جو اڈوائزر تھے فاروق خان صاحب ان سے ہم ملے ہیں اور انہوں نے ہمیں پورا یقین دلائے اور یقین دلانے کے بعد ہم تو اسی امید میں تھے کہ ہو سکتا ہے کہ عید کے دن ہمیں خوشکبری ملے یا ہمیں چھویس جنویر کے دن خوشکبری ملے یا پندرہ گست کے دن خوشکبری ملے اور یہ دو تین دن کے بعد پہلے جو ہے گورنمنٹ نے جو آرڈر نکالا ہے جو کمیٹی نے جو ریکمینڈیشن دی ہے اوپر کے اس طریقے سے اس کو کیا جائے میں سمجھ داؤں ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے یہ ظلم کی انتہا ہے کہ جہاں پر جو ہے جمہو کشمیر کی یوت کو جو ہے ایک اچھا پلیٹ فارم دینے کی بہت سارے وعدے کیے گئے تھے آنرنیبل پرائیم نیسٹر آف انڈیا کی طرف سے ہوم نیسٹر آف انڈیا کی طرف سے وہیں جمہو کشمیر کی یوت کے ساتھ اس وقت اس طریقے کا ظلم ہو رہا ہے تو ہم یہ کبھی برداشت نہیں کریں آفید صاحب چونکہ یہ جب حکم نامہ سامنے آیا تھا کافی لوگ یا کافی جو اس سے جڑے ہوئے تبکہ میں اس چارے دپارٹمنٹس میں جو کام کر رہے ہیں انہیں یہ آرڈر صحیح طور پر مکمل طریقے سے سمجھ نہیں آ رہا تھا ناظرین تک یہ بھی پہنچائیں کہ یہ جو آرڈر ہے اس میں گورنمنٹ نے مین مین پوائنٹس رہبرے کھیل زراعت کے لیے اور نوائی سی کے لیے لگ سے کیا بتائیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے جو ہے پچاس پرسنٹ سیلی بڑھائی جائے گی جس میں چار ہزار سے چھے ہزار اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ آپ کی جو ہے یہ پالیسی یہی پر روک دی جاتی ہے آپ جو نیکسٹ پوسٹ ہیں وہ ایس ایس آر بھی کو دے دی جائیں گی اور تیسرا جو انہوں نے کہا کہ آپ کی ویریفکیشنز ہوں گی وہ ویریفکیشن دوارہ سے ہوں گی اور جو لوگ فیک ڈگری والے تھے ان کو باہر نکالا جائے گا تو ہمیں گورنمنٹ یہ ذرا کلیر کر دے جو اس وقت گورنمنٹ ہے جو انہوں نے یہ جو آرڈر نکالا ہے کہ اس وقت جو ہماری ویریفکیشن ہوئی تھی جو سی ای ڈی کی ویریفکیشن ہوئی تھی جو پولیس کی ویریفکیشن ہوئی تھی جو ہماری ڈیبارٹمنٹ کی ویریفکیشن ہوئی تھی کیا وہ فیک ویریفکیشن تھی اگر اس وقت آپ نے ویریفکیشن کی ویریفکیشن کرنے کے بعد آپ نے سکول الارٹ کیے اور سکولول الارٹ کرنے کے بعد آپ نے پے نکالی تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت وہ جو پروسس تھا وہ بلکل ٹھیک تھا دوسری میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ سرسر نائنصافی ہے کہ آپ جو ہے اس پالیسی کو یہی پر سٹاپ کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں اس پالیسی کو کہ اس کے آگے جو ہے جو پوسٹیں ہوں گی وہ آپ ہمیں بتائیں جو آپ نے ہمارے ساتھ وعدے کیے پچاس بار تو ہمارے وفد آپ سے ملے آپ نے کہا کہ آپ کا کام کر رہے ہیں آپ کو جو آپ کے مسئلے ہیں ان کو حل کیا جائے گا یہی مسئلہ آپ ہمارے ساتھ کرنے والے تھے اب جب کہ سرکار کے جانب سے یہ آرڈر نکلا ہے کہ آپ کو یہ جو پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ تنخواہ آپ کی جو ہے ہائک کی جائے گی پچاس پیسر پہلے تو یہ سمجھنا چاہوں گا کہ اگر انہوں نے ری ایڈویٹیزمنٹ اس پوسٹ کو کرنا ہے اگر دبا آپ کی جگہ پہ پہلے ری ایڈویٹیزمنٹ کر کے آپ کو ایج ایڈیزیشن دی جائے گی اور کہے کہا جائے گا آپ بھی اس پہ فارم جائے فیل کریں اور آپ بھی قسمت آجمائیں تو پھر یہ پچاس پرسن سیلری ہائک کا کیا معاملہ ہے پھر سرکار نے یہ حکم کیوں نکالا ساتھ بسیکلی یہ جو ہے یہ ہمیں بیکو بنا رہے ہیں پہلے بھی بیکو بنایا اب بھی بیکو بنایا آپ دیکھیں کیابرنٹ نے ڈیسیجن دیا اور سیدھا 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 جو اگر آپ دیکھیں یہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو آرڈر جو انہوں نے نکالا ہے یہ بالکل آپ اگر دیکھیں ہم تو بالکل ایک دو دن کے بعد جو ہے یہ بالکل ہائی کورٹ میں سوپرنگ کورٹ تک بھی حمل جانا پڑے ہم ضرور جائیں گے اس مسئلے میں آپ دیکھیں کہ ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پالیسی کو یہی پر ختم کر رہے ہیں دوسری طرف سے آپ چھے ہزار سہری کر رہے ہیں یعنی دو ہزار بڑھا رہے ہیں تیسری طرف سے کر رہے ہیں کہ ہم نئی پوسٹیں نکالیں گے تو وہاں پر وہ نو نکالیں گے یعنی آرڈر میں کہیں بھی یہ منچن نہیں کیا گیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں کیا یہ عمر ساری چھے ہزار پر سہری پر نوکری کریں گے کیا ان کا آگے کچھ ہونے والا ہے پہلی تو پالیسی میں یہ تھا کہ سات سال کا پیرٹ ہے بھئی سات سال کے بعد آپ کو کنفرم کیا جائے گا تو ہم تو اس شکر میں ان کے پاس گئے تھے ان کے دروازے تک گئے تھے کہ آپ ہمیں جو ہے ہمارا پانچ سال کا پیرٹ کرو جو آٹی کا پیرٹ تھا پانچ سال کا وہ پانچ سال انہوں نے تو اور ہی کوئی ہمارے ساتھ مزاک کیا اس وقت چونکہ کافی جو نوجوان ہیں اس میں ریبر کھیل میں ہیں زراعت میں ہیں اس کے بعد ریبر جنگلات میں ہیں اور انوائیسی کا بھی چونکہ جوڑتا ہوا ہی مسئلہ ہے اس کے ساتھ کیا ماحول ہے یہ جو غلازمین ہے کیا سوچ رہے ہیں اور کیا بات آپ کے آپ کے درمیان میں کی جا رہی ہے دیکھیں اس وقت پورے جمعہ کشمیر کے جو رہبے خیل تیچرز ہیں وہ اکھٹا ہو چکے ہیں ایک پیرٹ فارم پر کشمیر میں آپ نے سنا ہوگا کہ آج بڑا لارچ سکیل پر جو ہے پریس کا کلونی کے بار بھی پروٹسٹ ہوا اور اس کے بعد بڑگام میں بھی ہوا کل جمعہ میں بھی پروٹسٹ ہے اس کے بعد ہم پونچ میں بھی پروٹسٹ کریں گے اور ہم کوٹ میں بھی جائیں گے ہمیں ہنگر سٹائیک پر بیٹا پڑے ہم ہنگر سٹائیک پر بیٹیں گے ہمیں سرکے بند کرنی پڑے ہم سرکے بند کریں گے ہمیں کسی حد تک بھی جانا پڑے ہم اپنے فیوچر کے ساتھ ان کو کھیلنے نہیں دیں گے ہم اس کو جو ہے یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے جس وقت گورنمنٹ نے یہ پالیسی لائک ہم وہ پڑھائی چھوڑ کر ہم نے کسی اور جگہ اپلائی نہیں کیا ہم یہاں پر ویٹ کرتے رہے کہ ہمارا یہاں پر کام تو آپ نے ساڑھے تین سال سے ہمیں لے لیا جب کام تھا تب تک ہم ٹھیک تھے جب آپ کا کام جو ہے ٹریک پر چڑ گیا تو اب نہیں آپ ان کی ضرورت نہیں یہ سیدھا سیدھا جو انہوں نے ہمیں وعدے کیے تھے بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ نیا کشوی بنائیں گے جمو کشویر کی یوت کو بڑا پلیٹ ورن دے گے انہوں نے ہمارے ساتھ بالکل جھوٹ کیا اور فراد کیا آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے کچھ لڑکے ایسے ہیں جو ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہیں جب سے یہ آٹھ نکلا ہے دو لڑکے ہمارے ہیں جن کو مائنر جو ہے ہارٹ اٹیک آیا ہے اگر کل یہ جو لڑکے ہیں کسی خدا را را کسی غلط راستے پر چلے جائیں کہ اس کی ذمہ بار کون ہوگی یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ اس کی ذمہ بار ہوگی نیکس سٹیپ تمام یہ جو اسوسییشن صاحب کی ہیں چاہے ہو رہے ہو زراعت ہو کیا سٹیپ ہے کیا بات چیز آپ اس میں ہو رہی ہے دیکھیں نیکس سٹیپ ہم ہمارا جو ہے ایک تو ہم پروٹسٹ پر جا رہے ہیں ہنگر سٹائک پر جا رہے ہیں پینڈ ڈون سٹائک پر جا رہے ہیں اور ہم کوٹ کی طرف کوٹ کا دروازہ بھی کھٹکائیں گے اگر ویدن ڈیز جو ہے گورنمنٹ نے یہ ڈیسیجن واپس نہیں لیا ہمیں ہائیوے بلاک کرنی پڑے ہمیں جو ہے یہ کہاں سے لے کر جمہو تک کشمیر سٹریٹ تک جمہو سٹریٹ تک یا دلی سٹریٹ تک جو ہے پیدل مارچ کرنا پڑے ہم ضرور کریں گے اور ڈیس بیڈ پر بیٹھنا پڑے ہم ضرور بیٹھیں گے اگر ہمارا یہ مسئلہ جلد سے جلد حال نہیں کیا گیا اور یہ جو بے تکاہ والا آرڈر ہے یہ اگر گورنمنٹ نے واپس نہیں لیا یہ ہمارے ساتھ بلکل نائنصافی ہے اور میں آپ کے چینل کے مادم سے پوری سٹیٹ کی جیتی بھی ہماری ریبریکیل ایس مستدار بھی ہیں ان سے بھی گزارش ہے یہ جو ظالمانہ جو رویہ جو ہے گورنمنٹ ہمارے ساتھ ابنا رہی ہے اس کو ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے ہم یہ آرڈر نہیں مانیں گے اور اپنے حق کے لیے ہمیں اپنی جانے بھی دینی پڑے ہم ضرور دیں گے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے ساتھ ریبریکیل کے یوٹی سپوکس پرسن پرویز ملک آفریدی صاحب جن کا صاف طور پر یہ کہنا تھا کہ اس جو یہ سرکار کی جانب سے فی اس کو امپلیمنٹ نہ کرنے کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے ہم کریں گے یہی آریٹی یہی آری کے ملازمین یہی انوائی سی یہی ریبرے کھیر ریبرے جنگلات ریبرے زلات کے وہ ملازمین جو تین چار ہزار روپے سیلری لے کے یہ رونا روتے تھے کہ اس میں گزارہ نہیں ہو رہا ہے سرکار سے مطالبہ کرتے تھے کہ پرمنٹ کیا جائے سیلری ہائک کی جائے ہمارے گھروں کو بچایا جائے ہماری جانوں کا تحافظ کیا جائے وہی ملازمین اب سڑکوں پر اس ل نکالا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پوست کو ری ایڈویٹیزمنٹ کی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ ان کے مطابق نائنصافی کی جا رہی ہے سڑکوں پر اتریں گے احتجاج کریں گے کوٹ سے چیلنج کریں گے لیکن اس فیصلے کو یہ ملازمین نہیں مانیں گے 9469 8883